اسلام علیکم ایفری بڑی ونس اگین میں ہوں آپ کو اس مزرگیبال اور آپ کو اس مزرگیبال دوستو آج کی ویڈیو یوکرین کی اوپر مشتمل ہے آج ہم یوکرین کو ڈسکس کریں گے یوکرین اور روس کے ساتھ اس کا کیا تنازہ چال رہے ہیں جنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے دوستو یوکرین یہ مشرقی یورپ میں ایک ملک ہے یہ روس کے واضح رقبے کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے جن کی سردیں مشرق اور شمال مشرق سے ملتی ہیں دوستو یوکرین کی سردیں شمال میں بیلا روس کے ساتھ بھی ملتی ہیں جبکہ مغرب میں پولینڈ، سلواگیا اور ہنگری جنوب میں رومانیا، مالدابا، اس کے ہمسائے ممالک اور بھویرہ عوضف اور بھویرہ اسوک کے ساتھ ایک ساحلی پٹی بھی ہے دوستو یوکرین 603 اور 678 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور 41.2 ملینگ کی عبادی کے ساتھ یہ یورپ کا اٹھوان سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے جو سو یوکرین کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کیف ہے اگر اس کو نسلی گروہ کی طرف سے ہم دیکھیں تو یوکرین کے اندر 77.8 یوکرینی لوگ ہیں اور 17.3% روسی اور 4.9% دیگر اور غیر متعدنہ عبادی موجود ہیں اگر یوکرین کی مذہب بھی بات کریں تو 87.3% مسیحت یعنی کرسچن ہے 11.0% لا دینیت ہے اور 0.8 اور 0.9 باقی لوگ موجود ہیں دوستو اس کی عبادی کا نام یوکرینی ہے اور اس کی حکومت ہے وہ وعدانی ریاست یعنی نیم صدارتی جمہوریہ ہے یوکرین کے موجودہ صدر کا نام میر زیلی نسکی ہے اور اس کا جو موجودہ وزیر آزم ہے ڈینیز شیمحال ہے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یوکرین اور روس کے درمیان جو کچھ بھی چل رہا ہے ان تین چار چیزوں کی وجہ سے چل رہا ہے پہلا ہے کریمیا کا علاقہ جس پر روس نے قبضہ کر لیا ہے دوسرا ہے یہ دو ازاد ریاستیں ڈونیسک اور لہانس کی ریاستیں جو یوکرین سے علیدہ ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ریاستوں میں زیادہ تر وہ عبادی موجود ہے جو روس کے اتحادی ہیں کیونکہ ان دونوں ریاستوں کی سرد ہیں روس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جوڑی ہوئی ہیں تیسرا مسئلہ دریا کا ہے جس کا نام دریا دنے پر ہے یہ دریا اور اس کا ساتھ والا علاقہ روس کے سمراجی کنٹرول میں ہے اور اس کا پانی بھی جس کی وجہ سے یوکرینی کسان پریشان ہے اور یہ علاقہ یوکرینی لیفٹ بینک کہلاتا ہے اور اس وقت جو روس نے حملہ کیا ہے مطلب یوکرین کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین پر الزام ہے کہ یوکرین کیمیائی ہتھیار بنا رہا ہے جو کہ نہیں بنانے تھے یوکرین پر پابندی آئیت دی کہ وہ کیمیائی ہتھیار نہیں بنا سکتا لیکن امریکہ اس وقت یوکرین کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو اکسار آئی موٹیویٹ کر رہا ہے روس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ جنگ کریں اور وہ نیٹو کے ذریعے یوکرین کی مدد کریں گے اب بات کرتیں تھوڑی سی یوکرین کی ہسٹری کے اوپر تھوڑی سی تاریخ کے اوپر دوستو یوکرین انیس سو بیس سے لے کر انیس سو اکانوے تک سویت یونین کا حصہ رہا ہے یعنی کہ روس کا نوے کی دہائی میں جب سویت یونین کا عروج ڈھگ مانگانے لگا جب اس کے ٹکڑے ہونے لگے تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے سولہ جلائی انیس سو نوے کو یونین سے علیدگی کا اعلان کیا تھا تقریباً ایک سال بعد چوبیس آگاست انیس سو اکانوے کو یوکرین نے خود مختیاری اور مکمل ازادی کا اعلان کر دیا تھا یوکرین روس تنازات دوستو پانچ کروڑ پر مشتمل ایک عیسائی مذہب الملک یوکرین نے ازادی تو حاصل کرنی لیکن وہاں موجود سترہ فیصد روسی النسل عبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازات کا آغاز ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوکرین کے لوگ یوکرینی تھے لیکن اس میں جو سترہ فیصد عبادی ہے وہ روسی النسل تھے اور وہ روس کے ساتھ ابھی بھی محبت رکھتے تھے اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی دوستو روس کو یورپ میں کابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیتھوانیا پولینڈ اور رومانیا میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دی ان میں سے تین ممالک کی سردیں یوکرین سے جوڑی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا چارٹ سنبھالے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کا کے تحت کام کرتے ہیں اور آپ اس چیز سے بخوبی واقع ہوں گے کہ روس اور امریکہ کے درمیان کونفلیکٹ اور جنگیں جاری رہ چکی ہیں اس وقت بھی روس اور امریکہ کے درمیان کشمکہ جاری ہے دوزار چودہ آنے تک یوکرین کی سرد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے مطلب بیلاروس روس کے ساتھ ایک محبت رکھنے والے ملک تھا اور اس کا وفادار تھا دوزار چودہ میں روس اور یوکرین تنازے کا عروج پر تھا دوزار چودہ میں یوکرین کے صدر وکٹر کوویٹ تھے جنگا جوکا اور روس کی طرف تھا میں آپ کا پہلے بتا چکا ہوں کہ یوکرین کے اندر 83% جو آبادی ہے وہ یوکرین لوگوں کی تھے اور جو 17% آبادی ہے وہ آبادی رس لوگوں کی ہے مطلب روس کے لوگوں کی ہے اور اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں کہ کچھ لوگ روس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن مجیریٹی امریکہ کو سپورٹ کرتی ہے جو یوکرین کے صدر کا نام وکٹر کوویٹ تھا جو دوزار چودہ میں تھے انہوں میں روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا مہدہ مسترد کر دیا تھا یورپی یونین یہ امریکہ کے اندر ہے جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا احتجاج کس وجہ سے شروع ہوا کہ لوگ چاہتے تھے یوکرین کے تھے کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ منسلک رہے ہیں لیکن جو صدر کا ویکٹر اس کا جھکا روس کی دردہ اس نے کچھ مہدو پر دس کر کرنے سے انکار کر دیا اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں ویکٹوریا نوکچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا مطلب وہ جو صدر تھا اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر معمول سکوڑی آباز پر حملے ہوئے اسی جے اس چیز کو بنیاد بنا کر روس نے کریمیا پر چڑھائی کر دی جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے میں آپ کو اوپر بیان کر چکا ہوں کہ کریمیا یہ ایک یوکرین کا ایریا تھا لیکن یہ بعد میں روس کے انڈر چلا گیا کریمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کی علیت کی پسند گرہوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی کی ضرورت اختیار کر لی روس نے الزام ایڈ کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے مطلب گروپ روسی اور نسل علاقوں میں خون ریجی کر رہے ہیں مطلب وہ علاقے جہاں پر روس کے لوگوں کی عبادی زیادہ تھی میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں مغربی ممالک نے موقع اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شر پسند اناثر یوکرین میں بد امنی پھیلا رہے ہیں دونوں اطراب سے الزامات کا سلسلہ جاری تھا اور اسی روپو میں مہادہ تو ہو گیا لیکن جڑپیں جاری رہی ایسے ہی جڑپیں دوزار اکی کے آخر میں شدت میں آگئی حالات پر نظر رکھے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے تل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو کچھ چیز ان کا اندازہ تھا میں پہلے بھی یہ چیز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس وقت یوکرین نے جتنا بھی قدم اٹھایا ہے روس کے ساتھ لڑائی کے لیے امریکہ کی حمایت میں کیونکہ یہ نیٹو کے اندر ہے تو یوکرین کو امریکہ نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ پنگا لوگے اس کے ساتھ اپنے ہتھیار ہم سامنے رکھو گے تو تمہیں نیٹو کی مدد ملے گی اور نیٹو کو آپ پتہ ہے بارکس سوروری کو روسی صدر ولاد امیر بوتن نے یوکرین سے الہیدی اختیار کرنے والی دو علاقوں کو ازاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا تھا یہ وہ علاقے ہیں یہ دو ریاستے ہیں جہاں پر روس کے حمایت موجود تھے روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹ پتلی کرا دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیس اور لونس کی ازاد ریاستوں میں امن قیم رکھنے کے لیے فوجیں بھیجوانے کا حکم دے دیا یہ دو ریاستے ہیں جو یوکرین سے الگ ہوئی تھی روس کے اس اگنام پر سب سے شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ نے دیا جس کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس عمل پاور ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ امریکہ یہ نہیں چاہے گا کبھی بھی نہیں اندہ بھی آنے والے وقتوں میں کہ روس دوبارہ اوپر آئے ایک پاور کے شکل میں حالات تو پہلے ہی خراب ہو چکے تھے لیکن 23 فروری کو روس نے یوکرین کے دار الحکومت قائف پر حملہ کر دیا اور اس حملے کی نتیجے میں لاکھوں یوکرین اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور لاکھوں سے زیادہ کی تعداد ہے جو اس وقت زخمی ہیں دوستو کریمپیا پر بھی روسی قبضہ رہا ہے جیسا کہ میں آپ پہلے بیان کر چکا ہوں دو دو چودہ میں یوکرین کے ملحقہ علاقوں میں بھی روس نواز مظہرین نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اس کے نتیجے میں جہاں یوکرینی زبان دان تھے لفظ یوکرینی بولنے والے لوگ تھے انہیں حمایت کرنے لگے تھے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو آدمی برادری کا کچھ رد عمل دیکھنے کے قابل تھا اسی صورتحال میں نیٹو کے سیکرٹری جرنل آنڈریس فارگ نے امریکی وزیری خارجہ جان کیری اور یورپی ممالک رہنماؤ نے کریمیا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا اس کے ساتھ یہوں لوگ انہیں روس کو یہ بھی بولن کیا تھا کہ وہ کشیدگی کو بڑھانے سے گریز گر رہے ادروائز روس کو بورے نتائج بھوگت نہ پڑیں گے دوسری جانب روسی صدر نے یوکرائن سے جو علاقے جو اس سے جڑے ہوئے تھے روسی آباز کو وہاں پر الٹ کر دیا انہوں نے جنگی تیاروں کو چوکس رہنے کو کم دیا تھا یوکرین کے معذول صدر ویکٹر پانچ دن تک زمین کے نیچے رہنے کے بعد روس بر نمودار ہوئے مطلب وہ روس کے اندر جا کے ملے جبکہ یوکرین کی پارلیمن انڈین لائی کبینہ کی منظوری دیتے ہوئے دوسرے صدر کو اس وقت نیا وزیر آزم منتخب کر لیا تھا جسے آرسین کہتے ہیں یہ چند نشان ہیں چند غلطیاں ہیں جو کی گئی جو اس جنگ کا سبب بنی سن 1951 میں سویت یونین ٹوٹ گیا اور سن 1903 میں یوکرین اور روس کے درمیان یوکرین کی سرحدوں کی سالمیت کا ایک مہددہ تائے پایا لیکن ملک مختلف علاقوں کی مختلف میراز نے بہت سی خامیوں کو بھی جنم دی دریائے دنیپر کے اطراح میں فرق صرف نظر آتے ہیں ایک درہ ورسیہ ہے اور دوسری درہ یہ یوکرین ہے یوکرین کی مشرق عبادی کے ماسکوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور جہاں رہنے والی زیادہ عرب عبادی آرٹھو ڈاکس ہیں اور روسی زبان بولتے ہیں مطلب ان لوگوں کا جھکاؤ روس کی طرح ہے یوکرین کا مغرب ہے جو صدیوں تک یورپی تاکتوں جیسے پولینڈ اور آسٹو ہنگریہ سلطنت کے زیر حکومت رہا یہاں کے ریحشی کیتھولک ہیں اور اپنی زبان بولتے ہیں ہر کسی کا اپنا ایک خواب ہے ان میں سے کچھ اپنی آبائی سرزمین کی جانب لوٹ جانا چاہتے ہیں جبکہ کچھ ازادی کی راستے پر چلنا چاہتے ہیں دوستو روس اور یوگرین کے درمیان گزشتہ آٹھ برس سے جاری تنازہ صرف ان ممالک میں رہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ بین علق معامی کمیونٹی کے لیے بھی کسی درد سر سے کم نہیں ہے ان دونوں ممالک کی مشترکہ ثقافت انہی جتنا متحد کرتی ہے اتنا ہی ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے یہ تاریخ نامی صدی تک جاری رہی جب یوکرین کا موجودہ در حکومت کیوں سلاوک ریاست کا مرکز تھا اس ریاست کو سکینی نیویانز کے ایک جروہ نے بنایا تھا جو خود کو رس لوگ کہا کرتے تھے یہ وائکنگ کے دور کے برابر کا زمانہ ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین اور روس ایک کیام تھا ایک کی ملک تھا کرون وفتہ کے ریاست سے جسے تاریخ دان کیون ریس کہتے ہیں در حقیقت یوکرین اور روس دونوں کی ابتدا تھی پہلے یہ ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے دوستو امید اپنے ویڈیو آپ کو اچھے لگ جیو اگر ویڈیو پسند دے دو ہمارے انفرمیتی ویڈیو لائک دس ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ